جہانسی کے رائل آئی ٹی آئی کالج میں عبدالرزاق میموریل سوسائٹی کے عورسزلہ جہانسی سے مکہ مدینہ میں عمرہ کے لیے جانے والے یاتریوں کو کیمپ لگا کر طور طریقے سکھائے گئے ٹریننگ میں عمرہ پر جانے والوں کو طور طریقے بتانے کے ساتھ ساتھ نیام اور قانون کی بھی جانکاری دی گئی حافظ محمد عبرار قریشی نے عمرہ پر جانے والے پیتالیس یاتریوں کو یاترہ کے بارے بے وستار سے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ عمرہ پر جانے والے جائرینوں کو مکہ اور مدینہ پہنچنے کے بعد عمرہ کی یاترہ کرنے والوں کو عراقان کیسے پورے کرنے ہیں اور احرام باننے کا طریقہ بتایا اور عمرہ کے دوران کیسے سارے ریتی رواز مدینہ میں نبھانے ہیں حافظ محمد عبرار قریشی نے بتایا کہ دس نومبر کے دن جھانسی سے مکہ مدینہ میں عمرہ کرنے کے لیے جائرینوں کا ایک جتھا جا رہا ہے وہاں پہنچ کر کیسے عمرہ کیا جاتا ہے عمرہ کے دوران کیا طور طریقے نبھانے ہیں یہ سب ٹریننگ میں بتایا گیا آج عمرہ جانے والے جائرینوں کو ٹریننگ دی گئی ساتھ ہی عمرہ کے لیے جانے والے یاتریوں کو سوسائیٹی کے اور سے دو بیک بھی دیئے گئے ایک سامان خریدنے کے لیے اور دوسرا بیک پاسورٹ چھوٹے سامان رکھنے کے لیے دیا گیا جانسی سے منش علی کے ریپورٹ حافظ محمد عبرار قریشی آج یہ بروز جمرات کے دن دس نومبر کے دن جو عمرہ کے لیے گروپ جا رہا ہے ان کو وہاں کیا عرکان ہوتے ہیں کس طریقے سے وہاں پہ جو عمرہ کیا جاتا ہے اس کے سارے طور طریقے بتائے گئے ہیں اور جو بھی دیگر ان کی ضروریات کی چیزیں وہاں لے جانے کی ہوتی ہیں اس بارے میں بتائے گیا ہے اور الحمدللہ وہاں ان تمام ظاہرین کے ساتھ میں خود بھی رہوں گا اور ان کے عرکان اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے چتنے اچھے سے اچھے ہوں گے وہ میں کروانے کی کوشش کروں گا آج ان لوگوں کو جو ہے عمرے کے لیے ٹریننگ دی گئی ہے کہ وہاں کس طریقے سے عمرہ کیا جاتا ہے کس طریقے سے احرام باندھا جاتا ہے احرام میں کس طریقے سے رہا جاتا ہے اس بارے میں تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کو بتائے گیا ہے اور ان کو جو ہے ہمارے ٹور کی جانب سے حافظ ٹور انٹریول کی جانب سے دو بیک دیئے گئے ہیں ایک سامان کے لیے ایک جو پاسپورٹ وغیرہ ہے اس کو رکھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھنے کے لیے ایک بیک اور دیا گیا ہے اور ان کو تسبیح دی گئی ہے جو وہاں پہ جو بھی ارکان ہوتے ہیں اس کے پرچے دیئے گئے ہیں اس کے جو بھی سامگری ہوتی وہ سب دی گئی ہے محمد وسیم آج ہمارے یہاں جو پروگرام ہوا ہے وہ پیتالیس لوگوں کا پروگرام ہوا ہے یہ لوگ اگلے میں نے کی نو تاریخ کو عمرے کے لیے جا رہے ہیں ان لوگوں کو ہم نے جو کٹ دی ہے اس میں ایک بیگ ہے اور ایک چھوٹا بیگ ہے اور عمرے میں جو وہاں پڑا جاتا ہے اس کی سامگری دی گئی ہے پاسپورٹ اور ٹکٹ دیا ہوا ہے اور ریزہ موسیقی موسیقی